بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی جو ڈیفنیشن ہے میرے پاس وہ ہیں جی رو میٹرکس کی رو میٹرکس کیا ہوتی ہے اب میٹرکس ویچ ہیز آنلی ون رو ایسی میٹرکس جس کی صرف ایک ہی رو ہو اس کو ہم رو میٹرکس کا نام دے گے فور ایک جمپل یہاں پہ میں ایک میٹرکس لیتا ہوں جس کو میں اے سے ڈینورٹ کر رہا ہوں جس کی انٹریز ہیں وان ٹو لے گی تو اگر آپ گھور کریں اس کی صرف ایک ہی رو ہے اور اس کا آرڈر کیا ہوگا ون بائی ٹو تو اس میٹرکس کو ہم رو میٹرکس کا نام دے گے اسی طرح سے آپ بیشبار ایک جیمپل جو ہے وہ اس کی کنسیڈر کر سکتے ہیں فور ایک جیمپل وان تھری فور لیں گے یہ بھی ایک ایسی میٹرکس ہے جس کی ایک رو ہے اور تین کولمز ہے کولمز جتنے مردی ہو ہمیں صرف رو سے کنسرن ہے تو اس کا آرڈر کیا ہوگا ون بائی تھری کیونکہ اس کی ایک رو ہے تین کولمز ہے اسی طرح سے آپ بیشبار جو ہے وہ ایک جیمپلز کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ میٹرکس جس کی صرف ایک ہی رو ہوگی اس کو ہم رو میٹرکس کا نام دے گے اس کے بعد نیکس جو ڈیفنیشن ہے میرے پاس وہ ہے جی کولم میٹرکس کی ایسی میٹرکس جس کا صرف ایک ہی کولم ہو اس کو ہم کولم میٹرکس کا نام دے گے فور ایک جیمپل میں یہاں بھی ایک میٹرکس لیتا ہوں سی فور لیکن گوھر کریں اگر آپ تو اس کا صرف ایک ہی کولم ہے اس کی رو بھی ایک ہے لیکن ہمیں صرف وہ والی میٹرکس چاہیے جس کا ایک کولم ہو تو اس کو ہم کولم میٹرکس کا نام دے گے اور اس کا اوڈر ہوگا ون بائی ون کیونکہ اس کی رو بھی ایک ہے اس کا کولم بھی ایک ہے اسی طرح سے میں یہاں بھی ایک اور اگزیمپل لیتا ہوں ڈی میٹرکس ہے میرے پاس ون فور سیمن نہیں جی یہ بھی ایک ایسی میٹرکس ہے جس کا صرف ایک کولم ہے روز اس کی تین ہے لیکن اس کولم چونکہ صرف ایک ہے تو اس کو بھی ہم کولم میٹرکس کا نام دیں گے اور اس کا اوڈر کیا ہوگا تھری بائی ون کیونکہ اس کی تین روز ہیں اور ایک کولم ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو نیکس ڈیفنیشن ہے وہ ہے میرے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ایسی میٹرکس جس میں روز اور کولمز کی تعداد برابر نہ ہو اس کو ہم ریکٹینگولر میٹرکس کا نام دیں گے فور اگزیمپل یہاں پہ ایک میں میٹرکس لیتا ہوں اے میٹرکس ہے ون، ٹو، تھری، فور، فائی، سکس دس is a rectangular میٹرکس وہ کیسے؟ اگر آپ اس کی روز کی تعداد دیکھیں تو وہ دو ہے ایک یہ رو دوسری یہ this is r1 this is r2 اور اگر آپ اس کو کولمز کو دیکھیں c1 c2 c3 تو اس کا order کیا ہوگا 2 by 3 دو روز تین کولمز کیونکہ دونوں کی تعداد آپ اس میں برابر نہیں ہے تو اس کو ہم ریکٹینگولر میٹرکس کا نام لیں گے اس طرح سے آپ اس کی بے شمار جو ہیں وہ examples consider کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next definition ہے میرے پاس وہ ہے square میٹرکس کی اب میٹرکس in which number of rows and number of columns are equal یہ rectangular میٹرکس سے بلکل opposite ہے rectangular میٹرکس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ number of rows اور number of columns جو ہیں وہ equal نہیں ہوں گے لیکن اس square میں کیا ہوگا کہ rows کی تعداد اور columns کی تعداد برابر ہوگی for example یہاں بھی ایک ماں میٹرکس لے رہا ہوں b for اس کے انہوں میں ایک انگلیت ہو تو اگر آپ اس گھوڑ کریں اس کی ایک ہی row ہے اور ایک ہی column ہے اس کا order ہوگا one by one تو اس کو ہم square میٹرکس کا نام دیں گے اسی طرح سے میں ایک اور example لیتا ہوں میٹرکس میں لے رہا ہوں d جس کے اندر entries ہیں one, three, four, seven اور اس کا order کیا ہے two by two دو ہی rows اور دو ہی columns تو اس کو بھی ہم square میٹرکس کا نام دیں گے اس کے بعد next definition ہے null اور zero میٹرکس اس کو null میٹرکس بھی بولتے ہیں اور zero میٹرکس بھی بولتے ہیں اب میٹرکس in which each entry is zero مطلب ایسی میٹرکس جس کی ہر entry کیا ہو zero ہو تو ہم اس کو null میٹرکس یا zero میٹرکس کا نام دیں گے for example میں یہاں پہ ایک example لے رہا ہوں zero 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 اب یہاں پہ ہمیں اس سے کوئی concern نہیں ہے کہ اس کا order کتنا ہونا چاہیے order whatever کوئی بھی ہو لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی ہر entry zero ہے اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کو null میٹرکس یا zero میٹرکس کا نام دیں گے اسی طرح سے میں ایک اور example consider کرتا ہوں یہاں پہ zero zero تو دیسہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی ہر entry جو ہے وہ zero ہے تو اس کو بھی ہم null میٹرکس کا نام دیں گے اس کے بعد جو next definition ہے میرے پاس وہ ہے transpose of a matrix کہ کسی بھی میٹرکس کا transpose کس طرح سے لینا ہے a matrix obtained by changing the rows into columns اور columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی میٹرکس کے اندر اس کی rows کو columns میں change کر دیں یا columns کو rows میں change کر دیں تو اس کو ہم transpose of a matrix کا نام دیں گے if a is a matrix اگر a کوئی بھی matrix آپ کے پاس then it is denoted 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 by a transpose تو ہم اس کو a transpose کو اس طرح سے denote کریں گے for example میرے پاس ایک matrix ہے a جس کے اندر entries اس کچھ اس طرح سے ہیں 1 2 4 5 7 8 لے جی یہ میرے پاس ایک a matrix ہے تو اگر میں اس کا transpose لینا چاہوں تو کیا کروں گا میں اس کی rows کو columns میں change کروں گا یہ جو اس کی پہلی row ہے r1 اس کو میں c1 بناؤں گا یہ پہلی row پہلا column بنے گی 1 2 دوسری row جو r2 ہے یہ دوسرا column بنے گا 4 5 اور similarly جو تیسری row ہے r3 اس کو میں تیسرا column بناؤں گا 7 8 تو یہ جو میرے پاس matrix بنے گی matrix یا transpose of a کا نام دیں گے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کسی بھی matrix کا اگر ہم نے transpose find کرنا ہے تو یا تو اس کی rows کو column میں change کر دیں بات ایک ہی ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی matrix کا transpose سکتے ہیں